نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے فاقہ مانگ کے لیے یا اللہ ایک وقت روٹی دے ایک وقت کا فاقہ دے مانگ کے لیے ہے نبی پاک مانگ کے لیے حضرت عبور عرب فرماتے ہیں مجھے بھوگ لگی میں حضرت عمر کے پاس گیا ان سے مسئلہ پوچھا ان کا رواج تھا جب میں مسئلہ پوچھتا تو پہلے روٹی کھلاتے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ابھی حضرت عبور عرب رضی اللہ تعالیٰ آپ نے فرماتے ہیں میں نے حضرت عمر سے مسئلہ پوچھا میں نے کہا حضور مسئلہ بتائیں تو کہتے ہیں پہلے ان کی عادت تھی جب میں مسئلہ پوچھتا تو روٹی بھی کھلاتے ہیں آج انہوں نے مسئلہ ہی بتایا ہے روٹی کو نہیں کھلائی تو مجھے کہنے لگے ابو رہ راتو سوچتا ہوگا روٹی نہیں اس نے پوچھی تو نے کب سے کھانا نہیں کھایا میں نے کہا آج صبح سے تو جنابی عمر کہنے لگے میں نے کل صبح سے نہیں کھایا چل ابو بکر صدیق کے گھر مسئلہ پوچھتے ہیں کہتے ہیں جنابی صدیق اکبر کے دروازے پہ گئے جا کر کے ان سے مسئلہ پوچھا ان کی بھی عادت تھی جب کوئی مسئلہ پوچھنے جاتے تو دسترخان بچھا لیتے ہیں کہتے ہیں آؤ روٹی بھی کھلاتا ہوں مسئلہ بھی بتاتا ہوں کہتے ہیں گئے ہیں تو انہوں نے بھی مسئلہ بتایا روٹی کو ہی نہ پوچھی تو کہنے لگے عمر ابو رہ رہا تم لوگوں نے کل پرسوں سے نہیں نہ کھایا ہوگا پر ابو بکر کو چار دن گزر گئے ہیں تھوڑا سا دودھ ملا ہے یا خجور ملی ہے روٹی کوئی نہیں ملی چلو درے رسول پہ چلتے ہیں آؤ حضور کی بارگاہ کہتے ہیں نبی پاک کی بارگاہ میں آئے حضور نے چیرے دیکھے قریب سے مسئلہ نہیں پوچھنا پڑا میرے مصطفیٰ قریب نے فرمایا بھوک لگی ہوئی ہے تم تینوں کو تین چار دن ہو گئے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا مجھے پورا آفتہ ہو گیا ہے سبب کچھ اور ہے جس کو تو خود سمجھتا ہے زوال بندہ ہے مومن کا بے ذریع سے نہیں فرمایا حضور نے تین دن بیٹھ گئے چلو میرا بے تکلف شہابیہ وہ بڑے نصیب والے ہوتے ہیں جن کو میرے نبی پاک خود کہتے تھے کہ تیری فلانی ذمہ داری ہے اس زمانے کا تو کسی کو کہہ دیا جائے یہ تیری ذمہ داری ہے تو یہ تو پھٹی کے ٹارنے لگے ہیں کہتے ہیں حضرت ابو لحسن منساری کے گھر گئے لبی پاک نے فرمایا بھوک پڑی لگی یہ کھانا لا کہتے ہیں حضور نے اسے کہا تو اس آدمی کو تو بجہ دی ہو گیا اس نے کہا میرے اتنے نصیب کہ حضور کا یہ کھانا کھلا آؤ دیکھو دنیا والوں آج جو سب سے زیادہ عزت والا ہے وہ میرا مہمان بنا ہوا ہے فرماتے ہیں وہ دوڑے گئے بکری اٹھائی زبا کی بی بی کو کہنے لگے روٹی تیار کھانا ادھر خجوریں توڑی انگور توڑے کہنے لگے حضور آپ جب تک تناول کریں تب تک کھانا پاک جاتا حضرت عمر کہتے ہیں روٹی پاک کے آئی بڑا پیارا گوش بڑا اچھا سالن بڑا خصورت خلوس والا کھانا فرماتے ہیں میں نے بڑا ہی کھایا نبی پاک نے نہ ایک روٹی لی اور چھوٹی چپا دی تھوڑا تھوڑا سالن اور جب نبی پاک نے کھا لیا تو حضور کی آنکھوں میں آسو آئے حضرت عمر کہنے لگے حضور روئے کیوں نبی پاک نے فرمایا سوچتا ہوں سات دن کے فاکے کے بعد کھایا ہے پر ڈرتا ہوں رب اس کا حساب پوچھے گا تو جواب کیسے دینا ہے اس کا حساب بھی تو دینا ہے نا جو کھایا ہے تو حضرت عمر فاروق کے آگ میں کچھ چیز تھی زور سے زمین پہ ماری کا مابوبہ سات دن کے بعد بھی روٹی کھائے تو حساب دینا ہے نبی پاک فرمایا نے کہ عمر کوئی مالی کہنا تو جب دیتا ہے تو حساب نہیں لے سکتا حساب تو دینا ہے حساب تو دینا ہے تیاری رکھو صحاب بھائی کرام فرماتے ہیں ہم نے ارادہ کیا کہ آج کے بعد ہم پھر فاکے کریں گے کم کھائیں اس لیے کہ حساب دینا ہے میرے بھائی وہ فاکہ کشی کرتے تھے ڈرتے تھے بہت لوگ کھا کے بیمار کھاتے جا رہے ہیں سوتے جا رہے ہیں